بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ورنگیر سوڈنس آپ جانتے ہیں ایسپائر آنلائن کلاسی ہیں یہاں کمپیوٹر آنلائن لیکچر آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے بہت اپنے اپنے بہت اپنے باپی کو ڈسکس کریں گے ہمارے لیکچر کے کنٹنٹس ہیں ریم میٹ رینڈم ایکسیس میمری اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف ریم اور لاست میں کیشے میمری کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ریم کے بارے میں ہم لوگ بڑھتے ہیں یہ جو ریم ہے اس کی فل فارم ہوتی ہے رینڈم ایکسیس میمری ریم کو ریم کو ڈائریکٹ ایکسیس میمری بھی کہا جاتا ہے ریم کو اس لیے ڈائریکٹ ایکسیس میمری کہا جاتا ہے کیونکہ جو پروسیسر ہے وہ ڈائریکٹیو کسی اور کمپوننٹ کو ایلوالو کیے بغیر ریم سے ڈیٹا حاصل کر رہا ہوتا ہے اس لیے ریم ڈائریکٹ ایکسیس میمری بھی کہا جاتا ہے اور اس کو رینڈم ایکسیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریم کے جس مرضی اس لیے ڈائریکٹ ایکسیس کیا جاتا ہے یعنی کہ کسی سیکنس کو فولو کرنا نہیں پڑتا ڈائریکٹیو اس لیے ڈائٹا کو ایکسیس کیا جاتا ہے یہ جو ریم ہے اس کے اندر ڈائٹا اور پروگرامز پروگرامی انسٹرکشنز ریم کے اندر ڈائٹا اور پروگرامز ٹیمپریریلی سٹوڑ ہوتے ہیں آرزی طور پر سٹوڑ ہوتے ہیں یہ جو ریم ہے ایڈی بیزہ ولیڈائیل میمری ولیڈائیل کا مطلب یہ ہے کہ ریم کے اندر جتنا بھی ڈائٹا اور کنٹینٹس موجود ہوتے ہیں جب تک کمپیوٹر سسٹم آن رہتا ہے وہ اس کے اندر سٹوڑ رہتے ہیں جیسے ہی کمپیوٹر سسٹم کو ٹرن آف کیا جاتا ہے شکم کیا جاتا ہے تو جتنا بھی ڈائٹا ریم کے اندر موجود ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ڈائٹا ریسٹ کر دیا جاتا ہے ریموو کر دیا جاتا ہے اور ریم کو واپس خالی کروا لیا جاتا ہے یہ جو ریم ہے اس کے اوپر پروسیسر دو آپریشن پر فارم کرتا ہے ایک ہے ریموو کر دوسرا ہے رائیمو کر دیا جاتا ہے ریمو کر دیا جاتا ہے جب اس پروسیسر نے ڈائٹا یا انسٹرکشنز ایکسی کیوٹ کر رہی ہوتی ہے تو تب وہ ریمو سے لے جاتی ہے اور جب پروسیسر اوپر انسٹرکشنز کو ایکسی کیوٹ کر لیتا ہے اس کا کوئی ریزلٹ بنا لیتا ہے وہ واپس ریم کو دے دیتا ہے اس پر درائیٹ کا اوپریشن پر فارم کیا جاتا ہے یہ جو ریم ہے اس کی ٹو ٹائمز ہیں ایک ہے دی ریم اور دوسری ہے دوسری ہے اس ریم تو دی ریم کو ہم لوگ دسکس کرتے ہیں دی ریم کا سٹیم پور ہوتا ہے ڈائنمیٹ رینڈم ایکسیس میموری موسٹ آف دی ٹائم اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ جو دی ریم ہے اس کی ایلیکٹریکل سٹیٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ایلیکٹریک کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کمپیوٹر سسٹم کو اون کرتے ہیں تو اس کی ایلیکٹریکل سٹیٹ بلکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ہم کمپیوٹر سسٹم کو یوز کرتے جاتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی جو ایلیکٹریکل سٹیٹ ہے اس کا ایلیکٹریکل جو چارج ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو پھر اس ڈی ریم کو بار بار ریفریش کرنا کرتا ہے ریم کی دوسری ڈائیٹ ہے اس ریم اس ریم کا سٹینڈ فور ہے سٹیٹک رینڈم ایکسس میمری یہ جو ایس ریم ہے یہ ڈیجیٹل گیٹس پر ڈیجیٹل گیٹس کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے اندر سلز ہوتی ہیں اب ہر سلز کے اندر یہ جو ایس ریم کی سلز ہوتی ہیں ان میں ڈیٹا سٹوک کرنے کے لیے الیکٹریک چارج کی یا الیکٹریکرنٹ کی سرورت نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ جو ایس ریم ہے اس کو بار بار ریفریش کرنے کی سرورت نہیں ہوتی ہمیں DRAM اور SRAM میں ڈیفرنس ہوتا ہونے چاہیے سب سے پہلا تو ہمیں ڈیفرنس ہے DRAM کا سٹینڈ فور ہے ڈینیمیک رینڈم ایکسس میموری SRAM کا سٹینڈ فور ہے سٹینٹک رینڈم ایکسس میموری DRAM کو جب کمپیٹر سسٹم میں استعمال کیا جاتے ہیں تو کمپیٹر سسٹم کی سپیل سلو رہتی ہے جب SRAM کو یوز کرتے ہیں تو اس سے کمپیٹر سسٹم کی سپیل سلو بڑھ جاتا ہے DRAM جو ہے یہ لیس ایکسپنسی ہے کم کلتی ہے SRAM جو ہے یہ ایکسپنسی ہوتی ہے DRAM کو جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بار بار ریفرش کرنا پڑتا ہے SM کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیں اپنے کمپیٹر سسٹم کو بار بار ریفرش کرنا مہین پڑتا ہے یہ DRAM ہے یہ زیادہ پاور کنسیوم کرتی ہے اور یہ جو SRAM ہے یہ کم پاور کنسیوم کرتی ہے کیسے میموری یہ جو کیسے میموری ہے یہ میموری لوگیشن سے ہی ہوتی ہے اور یہ ایسی میموری لوگیشن ہے جو کہ SRAM کے اندر موجود ہوتی ہے یہ میموری لوگیشن کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے میم بہت کم اماؤنٹ کا ڈیٹا یہ سٹور کر سکتی ہے لیکن ان میموری لوگیشن کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیٹا پروسیسر کو ٹرانسفر کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ڈیٹا ٹرانسمیشن کی یا انسٹرکشن کو ٹرانسفر کرنے کی سپیڈ ہے اس کو انکریز کیا جا سکے اور ان کے اندر وہ ڈیٹا اور پروگرام سٹور ہوتے ہیں جن کو پروسیسر نے فرگوینٹلی استعمال کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے SRAM کے اندر کچھ میموری لوگیشن بنائی گئی ہیں تاکہ کمپیوٹر سیسٹم کی سپیڈ کو انکریز کیا جا سکے گوست اپ کیا جا سکے تو ان میموری لوگیشن کو کہا جاتا ہے کیشے میموری کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ ضرور اچھیے گا اپنا بہت خیال بکھئے گا ٹیک گئے اللہ حافظ